مزید ٹارگٹس جیسے طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حکانی یا اس کے وہ رشتہ دار جن پر لاکھوں ڈالر کی ہیڈ منی ہے کیا اب انہیں ہٹ کر سکتا ہے؟ گزشتہ اتوار سبح 6 بچ کر 18 منٹ پر افغانستان کے دارالحکومت کابل شہر کے بیچوں بیچ ایک بیلڈنگ پر میزائل فائر ہوتا ہے اور امارت کی بلکنی میں گھڑا ایک شخص موقع پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ خبر امریکی میڈیا میں نشر ہوتی اور فوری طور پر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن میڈیا کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے دشمن اور القاعدہ کے سربراہ ایمنال زواہری کو ایک ڈراؤن اٹیک میں مٹ ڈالا ہے۔ یہ خبر منظر عام پر آنے کے بعد کئی افواہیں اور چیمہ گوئیاں بھی ہوں۔ جو امریکہ نے الجوہری کو مارا ہے القاعدہ کے سرگنان کو تو کہیں نہ کہیں اب آنے والے سمیں پاکستان صرف اور صرف امریکہ کے آگے محول بنا کے ایک سیچویشن بیگ اور پیسے مانگنے کی سیچویشن کریٹ کرتا جا رہا ہے۔ کیونکہ اب آنے والے سمیں پاکستان کو کوئی بھی بیگ دے نہیں رہے تو امریکہ کے اس حملے کو یہ کونٹروورسی بنا کے کیسے اب آنے والے سمیں میں پیسے کیسے بنائے جائے؟ ایسا میڈیا محول بھی کریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اب کبھی یہ چائنا تو کبھی ہے افغانستان کبھی ہے القاعدہ کا ڈسکسن کر کر کے اب ایک میڈیا محول بنا لے گے کیونکہ امریکہ نے بنا بتائی ان اڈو کا استعمال بھی کر لیا اور پاکستان میں اب یہ ہڑ بڑی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو چکے ہیں کہ الجواری کو ماننے کے بعد اگر القاعدہ کے ساتھ اگر زیادہ کچھ امریکہ نے کیا تو اب آنے والے سمیں میں جو افغانستان ہے وہ چائنا کے کھیمی میں جا بیٹھے گ جبکہ اب ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آنے رہا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں بنی پرتے کے لیے ضرور دیں لاسٹ ماپ سے ریکویسٹ کروں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سب سے پہلے سبسکر کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند وندے ماترم بارت ماتا کی جائے دوستو مزید ٹارگٹس جیسے طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراجدین حکانی یا اس کے وہ رشتہ دار جن پر لاکھوں ڈالر کی ہیڈ منی ہے کیا اب انہیں ہٹ کر سکتا ہے گزشتہ اتوار صبح چھے بچ کر اٹھارہ منٹ پر افغانستان کے دارالحکومت کابل شہر کے بیچوں بیچ ایک بلڈنگ پر میزائل فائر ہوتا ہے اور امارت کی بالکنی میں گھڑا ایک شخص موقع پر ہلاک ہو جاتا ہے یہ خبر امریکی میڈیا میں نشر ہوتی اور فوری طور پر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن میڈیا کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے دشمن اور القاعدہ کے سربراہ ایمینل زواہری کو ایک ڈراؤن اٹیک میں مات ڈالا ہے یہ خبر منظر عام پر آنے کے بعد کئی افواہیں اور چیمہ گوئیاں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس میں سب سے اہم اور اصل سوال یہ تھا کہ امریک زواہری کو ٹارگٹ کرنے والا ڈراؤن کہاں سے اڑا اور کیا اس حملے میں پاکستانی حکومت نے بھی کوئی سہولت مہیا کی یا نہیں مختلف مگر غیر مستند ذرائع سے پاکستانی فضاء استعمال ہونے بلکہ پاکستانی اڈے سے امریکی ڈراؤن اڑنے کی باتیں بھی سامنے آئیں مگر پاکستان کے دفتر خارجہ نے بابانگ دوحل ان خبروں کی تردید کی اور یہ بتایا کہ امریکی ڈراؤن پاکستانی ائر بیس سے نہیں اڑا اور نہ ہی ایمینل زواہری کے حوالے سے کسی قسم کی انٹیلیجنس شیرنگ یعنی کوئی مدد نہیں کی گئی دفتر خارجہ کی اس تردید کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی افغانستان میں امریکی ڈراؤن حملے میں پاکستانی سرزمین استعمال ہونے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمینل زواہری پر ڈراؤن اٹیک کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی ہے دوسری طرف جہاں امریکہ الکایدہ کے سربراہ ایمینل زواہری کی ڈراؤن اٹیک میں ہلاکت کے حوالے سے دعویٰ کر رہا ہے وہیں افغان طالبان نے ڈراؤن حملے کی تصدیق تو کی مگر کسی قسم کی ہلاکت کے حوالے سے تصدیق نہیں کی کہ ایمینل زواہری اس ڈراؤن حملے میں مارا گیا ہے اور افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ جس امارت پر ڈراؤن اٹیک ہوا ہے وہ امارت تو کافی عرصے سے خالی تھی جبکہ اس واقعے میں ہونے والی ہلاکت کے حوالے سے ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ایمینل زواہری کی ہلاکت ہوئی یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا افغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ الکایدہ کے سربراہ کی کابول میں رہائش کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی انفومیشن نہیں تھی اب اس سارے واقعے میں ایمینل زواہری کی لاش بھی سامنے نہیں آئی اور اس ڈراؤن اٹیک کے نتیجے میں تباہ ہونے والی امارت تک بھی کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا اب یہاں کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے ایمینل زواہری پر حملے کے بعد سے طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حکانی یہ منظر سے غائب ہیں یہ وہی سراج الدین حکانی ہے جن کے سر کی قیمت ایک کروڑ ڈالر لگائی جا چکی ہے اور انہیں عالمی دہشتگرد نامزن کیا گیا تھا لیکن جیسے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاہ ہوا تو نہ صرف ان گروپس کو چھوڑ کر امریکہ وہاں سے چلا گیا بلکہ دوہا میں ایک ام معاہدہ بھی کیا گیا تو کیا اب دوہا معاہدہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ سراج الدین حکانی کے منظر سے غائب ہونے کی وجہ بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان پر بھی ایسا ہی ڈراؤن اٹیک ہو سکتا ہے طالبان حکومت کے کسی وزیر پر اٹیک کا کیا مطلب ہے کیا امریکہ ایک بار پھر سے جنگ بندی اور امن معاہدے کی خلاف ورزی کر کے کوئی نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر برائے افغانستان رستم شاہ محمد صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا رستم شاہ صاحب ایمرل زواہری کی ہلاکت کے بعد بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا دوہام معاہدہ ختم ہو گیا ہے کہ اس کے بعد جو افغانستان ہے ایک بار پھر سے اکیس سال پیچھے چلا جائے گا کیا پھر سے ایک بار وہاں جنگ شروع ہو جائے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے طالبان تو اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں ابھی تک وہ تصدیق نہیں کیے کہ ایمرل زواہری جو ہے وہ ڈران اٹیک سے مارا گیا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایمرل زواہری جو تھے وہ القاعدہ کے سربراہ تو تھے لیکن ان کا القاعدہ کے جو فیل کارڈرز ہیں بہت عرصے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق ان کا نہیں تھا وہ ایک ریکلوس کی زندگی گزارے تھے ایک بالکل آئیسولیشن میں تھے وہ القاعدہ تحریک کے ساتھ تقریباً ارریلیونٹ ہو گئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ القاعدہ تنظیم خود سکلتی جا رہی ہے وہ شرنک ہو رہی ہے اس کے فالورز اب اور تنظیم مثلاً اسلامیک سٹیٹ جو ہے وہ دائش وغیرہ ان کو جائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مقاصد سے لوگوں کو دلچسپی زیادہ نہیں ہے نو ان کے مقاصد لوگ ایکسپٹ کرنے کیلئے تیار ہیں تو القاعدہ اس وقت ڈیکلائن پر ہے لیکن ان کا مارا جانا پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے امریکہ کے لیے ایک کامیابی ضرور ہے گرچہ سمبلیزم اس کا بہت ہے کوئی فیلڈ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس میں ان میں کوئی تبدیلیں نہیں آئے گی لیکن یہی جوئی بائیڈن تھے جو پریزیڈنٹ اوبامہ کے ساتھ جب وہ یو وائس پریزیڈنٹ تھے تو اسی کمرے میں بیٹھی ہوئے تھے کہ اسامہ پہ جو آٹیک ہوا اور اسامہ کو جو ہلاک کیا گیا اور ان کی معیت کو اٹھا لیا گیا اور اسے مندر میں پہنگ دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ تھے تو یہ بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دھون کہ میری بھی جو اس وقت جو ان کی کریڈیبیلیٹی ریٹنگ ہے وہ گرتی جا رہی ہے تاکہ لوگ مجھے بھی ایک کامیاب صدر کی طرح سے جان لیں تو ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہاں تک یہ دوسری بات کا تعلق ہے کہ سراج الدین حقانی پہ حملہ میرانی خیال کہ امریکہ اتنی بہت بڑی غلطی کر سکے گا کیونکہ اس صورت میں تالیبان تحریک اور امریکہ کے درمیان ایک مکمل بریک آ جائے گا جو کبھی مندمل نہیں ہو سکے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر افغانستان مجبور ہو کے چائنہ کی گود میں چلا جائے گا جو کہ امریکہ کے لیے سٹیٹیجکلی بہت زیادہ ایک دھچکل ہوگا تو امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ تالیبان کی حکومت مکمل طور سے امریکوں کے ساتھ بلکل کٹ آف کر کے چائنیز کیپ میں شامل ہو جائیں لیکن تالیبان کی وزر داخلہ اس وقت غائب کیوں ہیں وہ کئی منظر پر نظر نہیں آ رہے ہیں اپنی وزارت میں نظر نہیں آ رہے ہیں کیا انہیں ظاہر ہے اس طرح کا کوئی خدشہ ہے تو وہ غائب ہوئے ہیں منظر سے کہ اب نیکس ٹارگٹ وہ ہو سکتے ہیں ہو ہو سکتا ہے ان کو ایسا خدشہ ہو یا ہو سکتا ہے تالیبان کی شورہ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ جو حملہ ہوا اس سے ہماری ساکھ پر بھی کچھ آنچ پڑھا کہ قابل کے اندر ایک مکان میں اتنی پریسیزن بامبنگ کر کے ایمنز وائر کو اگر وہ حلاق کر سکتے ہیں تو پھر ان کی باری بھی آ سکتی ہے اور اسی طرح ڈرون مائے جا سکتا ہے تو ان کو شاید تالیبان نے قصداً ایک پالیسی کے تحت ایک نظریہ کے تحت ان کو ذرا علاقہ کر دیا ہے تاکہ اس دوران وہ امریکہ سے باتچیت کر لیں کہ امریکہ کے آگے کیا ارادے ہیں کیونکہ اس وقت تالیبان اور امریکہ کے درمیان باتچیت جاری ہے جو ساڑھے ساتھ بلینڈ ڈالر افغانستان کا جو پیسہ ہے جو امریکہ نے روک رکھا ہے اور جس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت تقریباً کولیپس ہو گئی ہے تو اس میں وہ انگیجمنٹ ابھی جاری ہے وہ باتچیت ابھی جاری ہے لیکن اگر یہ معاملات بیچ میں آگئے لیکن انہی لوگوں کے ساتھ بات جاری ہے جس کی آپ ہیڈمن ہی رکھتے ہیں یہ امریکہ کی دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ جب وہ کابینہ کا حصہ بن رہے تھے سراجدین حکانی تب امریکہ کو بھی پتا تھا پوری دنیا کو بھی پتا تھا کہ یہ عالمی دہشتگرد ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ایک کروڑ ڈالر آپ نے سراجدین حکانی کے سر کی قیمت رکھی وی ہے تو اب باتچیت بھی انہی سے کر رہے ہیں کیا امریکہ ان سب چیزوں کا اپنے مفاد میں نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے جب آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے لوگوں کے سامنے کریڈٹ لینے تو ایسے ٹارگیٹس کو آپ اچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں تو آپ بھاگ کر افغانستان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نے پچھلے سال کی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ ایسے لوگ آپ اس یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کی آپ نے ہیڈمنی مقرر کی تھی دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور امریکن ڈپلومیسی میں تو کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے وہ تو دوست کو بھی بھگا دیتے ہیں اور دشمن کو بغلگیر کر لیتے ہیں بریس کر لیتے ہیں تو ان سے یہ بائید نہیں ہے لیکن اس وقت اگر امریکہ کی مفاد کی بات کی جائے تو امریکہ کا اس وقت طالبان رہنماؤں کو نشانہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی جس پہ وہ پچھتائیں گے اور افغانستان مکمل طور سے ان کے ہاتھ سے ان کے اس فیرف انفلنس سے بالکل نکل جائے گا اور جو سی پیک وغیرہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا جس کی وجہ سے چین کا اثر رسوخ سارے خطے میں خصوصا پھر پاکستان میں بڑے گا اور یہ بات امریکنز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان افغانستان کے راستے سنٹرل ایشیا سے تجارت کرنے لگتا ہے تو پھر تو ایران اور سنٹرل ایشیا افغانستان اور پاکستان یہ سب کے سب جو ہیں امریکن سفیر اف انفلنس سے نکل جائیں گے اور چائنہ کے اور قریب ہوتے جائیں گے جو چائنہ کے لیے سائل